بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک انتہائی افسوسناک خبر جو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث کرب ہے نیوزی لائن میں دہشتگردوں نے جس طرح مسجد میں جا کر معصوم نمازیوں پر جمعے کے دن جمعے کے نماز کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں پر فائر کھولی ہے جس میں بی سیوں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں سیکڑوں لوگ زخمی ہیں ایک مسجد کے بعد پھر دوسری مسجد کے طرف جانا اور پھر اس بات کا پورا احتمام کیا گیا ہے کہ وہ خود اس کا ویڈیو بھی بنائیں تو ظاہر ہے جی کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ نیوزی لینڈ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ وہاں پر دہشتگردی یا ٹیررزم جو ہے وہ آہ زیرو درجے کا ہے یعنی مادوم ہے لیکن اگر وہاں واقعہ ہوا اور اس طرح کا واقعہ تو ظاہر ہے کہ اس نے خود نیوزی لینڈ کے اوپر اور یورپ کے اوپر ایک بڑا سوالی ہے نشان کہ اس سے قبل بھی ڈنمارک وغیرہ میں یا کچھ اور یورپی نمالک میں مسلمانوں کے مساجد پہ حملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے مساجد میں مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا ہے جلائے بھی گیا ہے لیکن نیوزی لینڈ میں آج جو واقعہ ہوا ہے وہ کچھ بلکل غیر متوقع سا اور اس قسم کا صفاکانہ کہ پوری دنیا کے دل اس نے ہلا کر رکھ دیئے ہیں تو بظاہر تو ابھی تک زیادہ تفصیلات نہیں سامنے آ رہی ہیں کہ حبلہ کرنے والے کون لوگ ہیں اور کن مقاسی کے تحت انہوں نے ایسا کیا ہے بہرحال جون جون خبریں آتی جائیں گی ہماری بھی اس پہ نظر ہوگی اور اس حوالے سے ہم اپنا ردعمل دینے دیتے رہیں گے وہ حق ہم اپنا محفوظ رکھیں گے لیکن تاہم ہم بردن اقوامی برادری کے ساتھ اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کانسل ہو یا جو بردن اقوامی انسانی حقوق کی ادارے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں جو امنسٹری ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر آخر مسلمانوں کے عبادتگاہ مسجد میں این جمعی کی عبادت کے دوران اس قسم کا صفحہ کانا واقعہ رونما ہوا ظاہر ہے کہ یہ ایک منظم انداز کے ساتھ ہوا ہے جس کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے پوری پلاننگ کے تحت ایسا ہوا ہے تو کیوں وہاں کے جاسوسی ادارے اس سے نواقف رہے ہیں کیوں اس طرح کی منصوبہ بندی کا کوئی راستہ نہیں روکا جا سکا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سواریہ نشان ہیں ویسے تو ہمیشہ بے درقوامی میڈیا جو ہے وہ صرف اسلامی دنیا کو ہی فوکس کرتی ہے اگر اسلامی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اسی کا نام دہشتگردی رکھا جاتا ہے لیکن آج جو نیوزیرینڈ میں ہوا ہے اس نے تو ایک تاریخ کا انتہائی بدترین واقعہ ہوا ہے اور خود نیوزیرینڈ کی حکومت نے اپنی ملک کی تاریخ کا انتہائی سیاہ واقعہ اس کو قرار دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل حقیقت پر امبنی ہے لیکن یہ کہ ایسا کیوں ہوا اس کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا اور اس پر لئے درقوامی اداروں کا ردی عمل کیا ہوگا وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جو اس وقت تک ہمیں اس کے جواب کا انتدار رہے گا بہرحال ہم ان شہداء کے ساتھ اور زخمیوں کے ساتھ اور ان کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ بھرپور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور اس صفحہ کانا واقعی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلکل حقیقت ادارے اور بلکل حقیقت قوت ہیں اس واقعے کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں اور جو زمدار ہیں ان کو کہا فرق کردار تک پہنچائے موسیقی